انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ قیمتی ہے شاید دنیا اس کی قیمت دے گی لیکن یاد رکھنا کہ قیمت صرف انسان کی صلاحیت کی لگتی ہے انسان کی قبیت کی لگتی ہے انسان کے کام کی قیمت لگتی ہے اگر آپ خود کو قابل بنا کر مارکیٹ میں نہیں لائیں گے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ میں صرف لگے گی تو آپ کی ایکسپیرینس کی لگے گی کہ میں صرف لگے گی تو آپ کے سکلز کی لگے گی آپ کی قبلیت کی قیمت دنیا دے گی اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی اس میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے انسان سمجھتا ہے کہ وہ قیمتی ہے لیکن قیمتی انسان کا کردار ہوتا ہے اس کا میار ہوتا ہے اس کی قبلیت ہوتی ہے ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ شاید دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے پاس سکلز ہوں گی اس کے پاس ایکسپیرینس ہوں گے وہ مارکیٹ میں آکر چھا جائے گا لیکن یاد رکھنا جو سکلز کے ساتھ کردار و میار کی چیزوں پر پورا اترتا ہے دنیا کی قیمت دیتی ہے ایک سوچ ایک نظریہ ایک کردار ایک احلاق ہاتھ اور پھر دنیا کی قیمت دے گی میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کچھ لڑکے کپنی میں انٹرویو دینے جاتے ہیں اسی دوران ایک لڑکا آ کر کہتا ہے یار تمہاری باری بعد میں ہے تم اپنی ٹائی کچھ دیر کے لیے مجھے دے دو میں واپسی میں تمہیں آ کر دے دوں گا لیکن سب لڑکے اسے نہ کر دیتے ہیں انکار کر دیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک لڑکا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسے اپنی ٹائی دے دیتا ہے بعد میں بیٹا جلتا ہے جس لڑکے نے ٹائی دی تھی کپنی نے اسے ہائر کر دیا جب حقیقت ہوتی ہے تو پتا یہ چلتا ہے کہ جو لڑکا ٹائی مانگ رہا تھا وہ لڑکا اس کپنی کا پاس تھا وہ ٹائی دیتا ہے اور جس لڑکے نے ٹائی دی تھی اس کے پاس کلز تھی ایکسپیریانس بھی تھے لیکن اس کا کردار اسے جتوا گیا تھا اس کا کردار اس کی سیلیکشن کا سبب بن گیا تھا باقی سب کے پاس کلز تھی ایکسپیریانس سے بگری تھی لیکن کردار کی کمی کی وجہ سے وہ وہاں فیل ہو گیا اگر آپ اس کے لئے ہیں ایکسپیریانس سے بھی لہیں تو یاد رکھنا اپنے اندر کردار اور میاد بھی پیدا کرنا یہی چیزیں تمہاری قیمت بھی بڑھائیں گی اکبال بڑا آپ دے شک ہے من باتوں میں مولیتا ہے اکبال بڑا آپ دے شک ہے من باتوں میں مولیتا ہے اس تار کا راضی بنت ہو گیا کہ تار کا راضی بنت ہو گیا